ایک دفعہ ایک شادش شدہ لڑکی اپنی ماں کے گھرائی اور کہنے لگی ماں میں اپنے شہر سے بہت زیادہ پریشان ہوں کچھ ایسا بتا کہ میری اپنے شہر سے جان چھوٹ جائے یہ سنتے ہی ماں مسکرائی اور بولی کہ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے میں تجھے ایک پڑیا دیتی ہوں تو بروقت اس کو دیتی رہنا اور انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کھا کر اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن تُو نے اس کو دینی بہت زیادہ خوش حلاقی سے ہے پیار سے ہر مخبت سے ہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ کام تُو نے کیا یہ سن کر وہ مسکرائی اور بولی کہ بھلا اس میں بھی کوئی مشکل کی بات ہے میں ایسا ہی کروں گی ایسا ہی اس نے کیا اور ایک مہینے بعد اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی ماں میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہی رہے وہ کہیں نہ جائے تو ماں نے مسکرائی اور بولی اب ایسا کیوں چاہتے ہو تم کہنے لگی ماں وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش حلاقی سے ملتا ہے میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے لیکن میں اس کو زہر چند دنوں سے دے چکے ہوں اب اس زہر کا اثر ہتم نہیں ہو سکتا یہ سن کر ماں مسکرائی اور بولی پاگل وہ زہر نہیں تھا وہ تو حازمے کا چورن تھا جو میں نے صرف تجھے دیا تھا اور زہر تو تو تھی اس کی زندگی میں تو یہ سن کر وہ بہت ہی ہموش ہوئے اور کہنے لگی کہ زندگی میں زہر میاں ہو یا بیوی ہو لیکن چورن کا کام گھر کے بزرگ کرتے ہیں اس لئے ہمیں رشتوں کو بکھیرنے کے بجائے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ پیار اور محبت اور ارتفاق سے رہنا چاہیے تاکہ گھر بھی بس جائے اور لڑائی جگڑے بھی نہ ہوں تو دوستو کیسے لگی آپ کو میری سٹوری مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اور چینل کو سبسکرائیب اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ